ہلو اسلام علیکم آج میں آپ کو بھنڈی گوش پکانا سکھاؤں گی میں نے مرغی لیے آپ بکرے کا گوش بھی لے سکتے ہیں بکرے کے گوش میں زیادہ مزیدار لگتا ہے لیکن میں پاس اس وقت مرغی کا گوشت ہے لہٰذا میں نے یہ مرغی لیے یہ کم از کم سات آٹھ پیسز ہوں گے پھر یہ بھنڈی لیے بھنڈی یہاں پہ تھوڑی بڑی ملتی ہے میں نے دو پیسز کرنی ہے پاکستان میں یہ اس سائز کی بھی ملتی ہے تو وہ آپ یوز کریں گے اوپر سے کاٹیں گے اور نیچے سے بھی تھوڑا سا کاٹیں گے اس کو دھونے کے بعد کاٹیں گے اچھا مسالے ہمیں چاہیے ہیں یہ لسن ہے نمک میں نے نمک حسب زائقہ لیجئے گا آدھا چمچہ میں نے حلدی لیے یہ ادرک ہے سونٹ یہ میں نے تھوڑی سی لیے لال میرچ ہے یہ ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی سپون ہی دھنیا میں نے لیا ہے بھر کے لیے ہے یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالے کی ریسپی آپ کو میرے یوٹیوب پہ مل جائے گی میرے چینل پہ اس پہ سے دیکھ لیجئے گا یہی والا آپ گرم مسالہ ڈالیے گا تھوڑا سا میں نے دہی لیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میری امی جو ہیں وہ دہی کا استعمال کرتی ہے اس سالن میں ٹیمارٹر یوز نہیں کرتی لیکن میں ٹیمارٹر بھی یوز کر رہی ہوں اس کی گریوی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں پیاز لابے کرنے کے لیے میں نے رکھ دیئے یہ تقریباً میں نے ایک چمچہ لیا ہوگا تیل کا اور اس میں ایک درمیانی سائش کی پیاز بنے ڈالی ہے اس کا سالن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہوتا کورمے کی طرح اور سالن کی طرح بس ٹھیک شوربہ رکھا جاتا ہے آپ آگے دیکھیں گے کس طریقے سے اس کو شوربہ تکنا گھاڑا ہونا چاہیے تو یہ پیاز لال ہو جائے پھر اس کے بعد کیا سٹیپ ٹھیک ہوں گی میں وہ میں آپ کو دیکھا ہوں پیاز درمیانی لال ہو گئی ہے آپ کو بہت زیادہ لال کرنی ہے آپ کو اس میں اب میں باقی مسالے ڈالوں گی اور پھر میں اس کے اندر گوش ڈالوں گی چولے سے میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ یہ اڑے نہیں پانی آپ سائیڈ میں گرم کر کے رکھیں کیونکہ شوربے میں یہ ٹپ ہے شوربے میں آپ پانی اگر ٹھنڈا ڈالیں گے تو دوبارہ سے گوش کو گرم ہونا میں ٹائم لگتا ہے اور پھر کھانا بھی دیر میں بنتا ہے کھانا بھی دیر میں دیکھیں میں نے مسالہ ڈالنے کے بعد گوش کو ڈال دیا ہے میرے پاس گوش تھا وہ فلوزن تھا اس کو پھر ٹائم لے گا میں ہم پھر ٹھنڈا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ مسالہ نہ جلیں یہ اسے پھر ٹائم اسے ٹائم پہ میں ٹھنڈا اس میں ٹھنڈا ڈال گئی ہیں نے ٹھنڈا جو ٹھنڈا جو ٹھنڈا ریسپی ہے اس میں ٹھنڈا نہیں ہے جب گوش گلنے لگتا ہے تو اس میں پھر دہی بھونا جاتا ہے لیکن لوگ سب کمارٹر کھانا پسند کرتے ہیں ٹھوڑی گریزی چاہتے ہیں اس لیے میں نے دکھانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے پہلے لیکن میں اس میں تھوڑا سا دئی ڈالوں گی اینڈ میں جب یہ گوش گلنے لگے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں سالن ابھی بھون رہا ہے گوش ابھی گلہ نہیں ہے اس میں اس کو بھوننا ہے اور اس کے بار اس میں ہم دہی مکس کریں گے کیونکہ یہ مرگی ہے تو مرگی جلدی گل جاتی ہے میں دہی مکس کر کے اس میں گلنے کے لیے ہم پانی ڈالیں گے میں دہی ڈال دیوں بھی دیکھیں میں دہی ڈال دیا اور مکس کر رہی ہوں دہی تھوڑا پک جائے گا مکس ہو گئے دہی ٹیمارٹر بھی گل گیا ہے اب مجھے یہ گوش گلانا اس کا مکس کریں مکس کریں پانی ڈالوں گے پانی آپ کو کٹل میں یا کسی بلتن میں گرم کر کر رکھتے گا تو پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں مرگ پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں باکھی ڈالیں ڈھک دیں تی سکنے پھر بھندیا ڈالوں گی جب مسالہ الگ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ بھندی ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو میں چھلی گی آج میں نے تیز کر دی اس کی یہ میں اس کو پھونتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بھندی ڈال کے میں نے اس کو تھوڑی کے ایک منٹ بھین نہیں اس کو میں نے مکس کیا ہے بھونائیں تھوڑی چیزی کسپی رہیں الگ سے چلنے کی ضرورت ہی ہیں ایسی صحیح رہتی اور اس کو پھر دو منٹ آپ پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور دو منٹ کے لیے گرم پانی ڈالیں گے پلیز اس کو مکس کریں گے اس میں اُبال آئے گا چپی کھانا کھائیں ہیلتی کھانا کھائیں آسان ریسپیز ہیں چند مسالوں کے ساتھ آپ بہت اچھا کھانا پکا سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت سارے مسالے ڈالے جائیں تو کھانا اچھا پکے گا اب اس میں اُبال آ جائے گا اس وقت میں اس کے اندر پسوہ گرم مسالہ ڈالوں گی پسوہ گرم مسالے کی ریسپی آپ کو میری چینل پر مل جائے گی چیک کریں گرم مسالہ وہاں سے لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر جو مسالے ڈالے ہیں وہ اس کو اس کے اسی سالن میں یا جو میں سالن بتاؤں گی اس میں یہی مسالہ جائے گا تو آپ بنا کر رکھ لیں اس کو اور جب بھی آپ میری ریسپی فالو کریں تو آپ یہ گرم مسالہ ڈالیں میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے تو قریباً آدھا چمچہ بھی نہیں ہے اگر کم لگے تو آپ ڈال دیجئے اور اب اس کو پکائیں گے تو اس کے اندر اس کا تیل اوپر آ جائے گا دو تین منٹ اس کو چولے پر چھوڑ دیں کھل گیا اچھا اور پھر جب یہ دو تین منٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتے گا بھنڈی کا سالن تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر سے اور ڈالا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس میں تیل مناسب ہے بالکل اگر آپ زیادہ تیل لیتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے اس میں زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے جو میرچے ڈالی تھی وہ بھی آپ اگر اس سے بھی زیادہ کم کھاتے ہیں مجھے کیونکہ گرم مسالہ بھی ڈالنا تھا اور آپ کو بھی ڈالنا ہوگا اس میں ایک فلیور آتا ہے تو گرم مسالہ کا اپنی ایک تیزی ہوتی ہے اس حساب سے میں نے اس میں مرچیں ایڈ کی دی امید ہے کہ آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ